ایک ایو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ کی بھرپور فرمائش کے بعد ایک سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ تمام زارڈک سائنس کی کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ کیسی ہے اور جس کا آغاز ہوتا ہے سب سے پہلے منطقہ تلبروج کا جو سب سے پہلا برج ہے ایریس سے جو ہماری پریویس ویڈیو کا ٹاپک تھا آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے برج سور سے کہ برج سور والے افراد برج ٹاورس والے افراد تمام زارڈک سائنس کے ساتھ کیسے تعلقات رکھتے ہیں اور شادی کے معاملات ہوں دوستی کے معاملات ہوں محبت کے معاملات ہوں یا زندگی میں کسی بھی ریلیشن میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنے تعلقات کو کمپیٹیبلیٹی کی روشنی میں پرکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اس الجن کو انشاءاللہ ہم نے یہ جو سلسلے کا آغاز کیا ہے اس میں ضرور دور کریں گے ٹاورس کے بارے میں بتاتے ہیں لاسک ویڈیو میں ہم نے ایک گراف آپ کے سامنے رکھا تھا اسی گراف اور اسی چارٹ کو آج پھر آپ لوگ کے سامنے میں رکھوں گا رائٹ سائٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ دو سیارے لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے مریخ ہے پھر شمس ہے کمر ہے اور مشتری ہے اور لیف سائٹ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دشمن سیارے کے انمی پلانٹس یہاں پہ زہل ہے اور وینس ہے زہرہ یہ تمام کے تمام سیارے ان کے کیا اثرات ہیں اور ان کا بتانے کا مقصد کیا ہے لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہر چیز کو تمام زارڈک سائنس کو ایک رولک پلانٹ کنٹرول کرتا ہے ان کا ایک حاکم سیارہ ہوتا ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے ٹارس کا حاکم سیارہ ہے زہرہ جس کو ہم انگلیش میں وینس بھی کہتے ہیں اسی کے اکارڈنگلی اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ ٹارس والوں کی کمپیٹیبلیٹی ایریز والوں کے ساتھ کس طرح سے ہے ایریز کا برجہ حمل کا جو حاکم سیارہ ہے وہ ہے مریق جو آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آ رہا ہے اور ٹارس کا حاکم سیارہ زہرہ جو ہے وہ لیف سائٹ پر نظر آ رہا ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی حوالے سے یا کسی بھی اعتبار سے ایریز اور ٹارس کی کمپیٹیبلیٹی اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہوتی پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ٹارس کی ٹارس کے ساتھ کمپیٹیبلیٹی کہ برجہ سور والے افراد برجہ سور والے افراد کے ساتھ کس طرح ہوتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سکھ دکھ میں ساتھ دیتے ہیں اور نباتے ہیں تو چونکہ دونوں کا سیارہ سیم ہے دونوں کی کمپیٹیبلیٹی آپس میں بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور سونے پہ سہاگہ اگر ایک ٹارس والا میل ہو اور دوسرا ٹارس والا فی میل ہو تو دونوں کے اندر مکنہ تیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ایک دوسرے کو چھوڑنے کا یا الگ ہونے کا تصور پیدا نہیں کر سکتے نہ سوچ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم ٹارس کی کمپیٹیبلیٹی برجہ جوزہ کے ساتھ دیکھیں جمنائی والوں کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ رائٹ سائٹ کے اوپر جتنے بھی ٹیبل ہیں وہاں پہ آپ کو مرکری نظر نہیں آ رہا مرکری موجود ہے سب سے نیچے چونکہ مرکری اطارت ایک نیوٹرل سے آ رہا ہے جو رائٹ سائٹ والوں کے ساتھ بھی اچھا ہے اور لیفٹ والے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا ہے تو ٹارس والوں کی کمپیٹیبلیٹی جمنائی والوں کے ساتھ ایک درمیانی قسم کی کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے کہ دونوں اگر ایک دوسرے کے جیون ساتھی ہوں گے تو اپنی زندگی کو کمپرومائز کر کے گزارنے کی کوشش کریں گے لیکن اچھے لمحوں کو اچھے لمحوں سے گزاریں گے اور اگر کبھی یہ دیکھیں گے کہ دوسرے شخص کو کوئی دکھ ہے تکلیف ہے تو کبھی کبھی ایک دوسرے سے نظریں بھی چورا لیتے ہیں تو اس حوالے سے جمنائی والے اور ٹارس والے بہت اچھے ہیں ان کو میں کوئی مارکس دینا چاہوں تو ہنڈرڈ میں سے سکسٹی پرسنٹ کمپیٹیبلیٹی ان دونوں کی اچھی اور بہتر ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برج سرطان والے لوگ برج سرطان کا حاکم سیارہ ہے کمر جو اس وقت موجود ہے رائٹ سائٹ پہ ٹیبل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور برج سور کا سیارہ وینس اس وقت لیف سائٹ پہ ہے دونوں اپوزٹ ہیں دونوں کی کمپیٹیبلیٹی ایک دوسرے کے ساتھ بلکل بھی اچھی نہیں ہے چونکہ جو کمر ہے بہت ہی زیادہ متحارک سیارہ ہے اور زہرہ ایک محبت پسند اور دھیمے انداز والا سیارہ ہے اس وجہ سے دونوں کی کمپیٹیبلیٹی کسی بھی مزاد سے سیم نہیں ہے اور دونوں اگر جیون ساتھی بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ساری زندگی برداشت کرتے رہیں گے کمپرومائز کرتے رہیں گے اور اس میں اہم کردار برج سور والوں کا ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر کرنا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم برج اسد والے لوگوں کو دیکھیں تو برج اسد والے لوگوں کا تعلق برج سور والوں کے ساتھ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو شمس نظر آ رہا ہے اور زہرہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر دونوں اپوزٹ سائٹ کے اوپر ہیں تو لیوز والے ہمیشہ برج سور پہ حاوی ہوتے ہیں اور برج سور والے لیوز والوں سے بہت زیادہ کتراتے بھی ہیں گھبراتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ رہنا ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم جیسے کوئی قید کی زندگی گزار رہے ہیں تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں قید و بند میں زندگی گزار رہے ہیں تو ٹورس والوں کے ساتھ لیوز والوں کی کمپیٹیبلیٹی بہت زیادہ بریلینڈ یا اچھی نہیں ہے لیکن تابع ضرور ہوتے ہیں برج اسد والوں کے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برج سملہ برج سملہ کا سیارہ اطارت جو کہ اس وقت چارٹ میں سب سے نیچے موجود ہے اور اس کی درمیانی کمپیٹیبلیٹی ہے برج سور والوں کے ساتھ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں بہتر انداز سے گزارتے ہیں لیکن کبھی کبھی روڈ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور خاص طور پر جو برج سملہ والے افراد ہیں وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ٹورس والے افراد کو بلکل بھی پسند نہیں کیونکہ ٹورس والوں کو اپنی زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے ہوتی ہے چھوٹی سی بھی کو تاہی ٹورس والوں کو پریشان کر دیتی ہے ٹورس والے بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر جاتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ان پہ بے جا تنقید کی جائے تو اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تو سملہ والے اکثر دوسروں پر تنقید کر بیٹھتے ہیں اس وجہ سے دونوں کی کمپیٹیبلیٹی کو بہت زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے پھر اس کے بعد برجے لیبرا کو اگر ہم دیکھیں برجے لیبرا کا سیارہ بھی زہرہ ہے اور برجے سور کا سیارہ بھی زہرہ ہے اور دونوں ہی موجود ہیں لیف سائٹ کے اوپر لیبرا اور سور یہ دونوں بہت اچھے جیون ساتھی بہت اچھے دوست بہت اچھے ہمنشین بہت اچھے پارٹنر بن سکتے ہیں اگر بہن بھائیوں کے درمیان بھی یہ دو برج موجود ہیں تو وہ بھی آپس میں بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں کہ ساری زندگی اپنے والدین کی دی گئی تعلیم کے مطابق ایک دوسرے کا سہارہ بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برجے اکرب اور برجے سور تو برجے سور والوں کا سیارہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر اور برجے اکرب کا سیارہ مریخ موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر تو آپ کو کافی حد تک واضح ہو چکا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ سیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ان دونوں کی کمپیٹیبلیٹی بلکل بھی کسی انداز میں بھی ایک دوسرے کیلئے بہتر نہیں ہے دونوں ہی ایک دوسرے کی تاک میں رہتے ہیں کہ کب ایک دوسرے کو پریشان کیا جائے تن کیا جائے اور اپنی بات کو منوایا جائے لیکن سور والے پھر بھی بہت ساری باتوں میں کمپرمائز کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد اگر ہم برز دیکھیں تو سیجیٹیریس کی کمپیٹیبلیٹی سور والوں کے ساتھ چیک کریں تو سیجیٹیریس کا سیارہ ہے مشتری اور وہ موجود ہے اس وقت رائٹ سائٹ پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ سور کا سیارہ ہے زہرہ وہ ہے موجود لیف سائٹ کے اوپر دونوں اپوزٹ سیارے ہیں کسی بھی اعتبار سے دونوں کی آپس میں کمپیٹیبلیٹی میچ نہیں کرتی لیکن کچھ علم نجوم کے کلیوں اور قائدوں میں جو کہ بہت پرانے تھے اس کے اندر زہرہ اور مشتری کی کمپیٹیبلیٹی بہتر اور درست بتائی جاتی تھی کہ سور اور قوس کی کمپیٹیبلیٹی درست ہوتی تھی اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ ایک طرف ہے محبت کا سیارہ اور ایک طرف ہے مشتری روحانیت کا سیارہ تو کیا روحانیت اور محبت کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے اگر آپ کی محبت ناجائز ہو پھر کمپیٹیبلیٹی اتنی اچھی نہیں ہے اور اگر آپ کی محبت روحانیت سے بھرپور ہے اور جائز ہے پھر کمپیٹیبلیٹی آپ لوگوں کی اچھی ہے کہ والدین کی کمپیٹیبلیٹی اپنے بچوں کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے بچوں کی کمپیٹیبلیٹی والدین کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہے لیکن جیون ساتھی کے اعتبار سے برجے کاؤس اور برجے سور والے ایک اچھے جیون ساتھی ثابت نہیں ہوتے ایک اچھے دوست بن کر تو رہ سکتے ہیں لیکن ساری زندگی ساتھ چلنے کا وعدہ ایک دوسرے سے کر کے اس کو وفا نہیں کرتے اس بات کو تھوڑا سا سمجھنا اور انڈرس لینڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے اس لئے میں نے تھوڑی سی ہسٹری بھی ان کی بتائی پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برجے جدی کیپریکون کی کہ برجے جدی والوں کی کمپیٹیبلیٹی برجے سور والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اچھی ہوتی ہے برجے سور کا سیارہ زہرہ اور برجے جدی کا سیارہ زہر دونوں موجود ہیں لیف سائٹ کے اوپر ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں اس وجہ سے دونوں دو سیارے ہیں اور کبھی بھی ایک دوسرے کے درمیان ان کے اختلافات پیدا نہیں ہوتا ایک اچھا زندگی گزارنا یا لائف پارٹنر کا انتخاب کرنا ہو تو برجے سور اور کیپریکون یہ دونوں بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں آرٹسٹک زندگی گزارتے ہیں نیچر اور قدرت سے بھرپور کے ہر چیز کو انجوائے کرنے کی صلاحیت ان دونوں کے اندر موجود ہے اور دونوں کے بہت بڑے بڑے خواب بھی ہوتے ہیں اور دونوں اس میں ایک دوسرے کو بھرپور انداز میں سپورٹ بھی کرتے ہیں اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برجے دلف کو برجے دلف کا سیارہ ہے زہر اور وہ بھی موجود ہے لیف سائٹ پہ اور زہرہ برجے سور کا سیارہ ہے وہ بھی لیف سائٹ پہ موجود ہے دونوں کی بہت اچھی کمپیٹیبلیٹی ہوتی ہے بہت اچھے جیون ساتھی ہوتے ہیں بہن بائی ہوتے ہیں دوست بن کر رہتے ہیں اور ساری زندگی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے اہد و پیما کرتے رہتے ہیں اس کے بعد ہم اگر دیکھیں آخری جو ہمارا زارڈک سائن ہے پائسز برجے ہوت برجے ہوت کا سیارہ ہے مشتری جو اس وقت موجود ہے رائٹ سائٹ کے اوپر اور سار کا سیارہ ہے وینس زہرہ وہ موجود ہے لیف سائٹ کے اوپر دونوں کی کمپیٹیبلیٹی کسی بھی اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک چیز میں کہہ دوں کہ برجے ہوت والے افراد تھوڑا سا کانوں کے کچھے ہوتے ہیں یہ میں بات کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں نے اسی لئے یہاں پہ یہ بات بولی کیونکہ پائسز والوں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دوسروں کی باتوں میں بہت جلد آ جاتے ہیں اور دوسروں کی باتیں سن کر ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں برجے ہوت والوں سے اگر فیس ٹو فیس یا ڈائریکٹلی ہی ان سے ساری باتیں کر لی جائیں اور اگر کوئی بات ان تک دوسرے لوگوں تک پہنچے وہ ان کے لئے ناغوار گزرتی ہے ڈائریکٹ اگر کی گئی بات ہو تو اس میں تھوڑا سا سوچ سمجھ کر پھر سٹیپ آگے بڑھاتے ہیں اگر میں ان کو مارکس دینا چاہوں ان دونوں کو تو ان کی کمپیٹیبلیٹی فورٹی سکسٹی ہے کہ نہ ہی بہت زیادہ اچھی اور نہ ہی بہت زیادہ بری اب ناظرین اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو برج سور والوں کی جو شخصیت ہے چونکہ ان کا ایلیمنٹ ارث ہے خاکی ہے اور ان لوگوں کی سیکرٹ ڈیزائر کیا ہوتی ہے تو لیو ہیلدی اینڈ ویلدی لائف اینڈ ہیپی لائف کہ دنیا کی تمام تر دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا کی تمام تر خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں اپنی عزت بنوانا چاہتے ہیں شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو برج سور والے افراد میں موجود ہوتی ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز یا کوئی ایک ایلیمنٹ بھی ان کے پاس موجود نہ ہو تو ساری زندگی اس کی کمی ان کو ستاتی رہتی ہے اور ان کے چہروں سے اور ان کے عامال سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ یہ کبھی بھی اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات میں ہار نہیں مانتے ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں اور لگن میں جڑے رہتے ہیں سلو ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر میں ایک بات بولوں کہ سلو ان سٹیڈی ویندہ ریس تو اس پہ ٹارس والے پورا پورا اترتے ہیں ناظرین اس ویڈیو کے کرنے کا مقصد قطن یہ نہیں تھا کہ آپ اپنے رشتوں میں یا ریلیشنشپ میں کوئی خرابی یا بگاڑ جو ہے وہ پیدا کریں یہ ایک علم نجوم کی روشنی میں علم نجوم کی تھیوری کے حوالے سے ایک سرسری سی ویڈیو تھی جس میں میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی رہنمائی دی جائے اگر اس کے مطابق یا اس کے بارکس بھی آپ لوگ اپنی زندگی بہت اچھی گزار رہے ہیں میری دعائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنی اس اچھی زندگی کو گزاریں اور اپنے اردگرد جتنے لوگ موجود ہیں ان کو بھی یہ تاقید کریں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ تمام تر چیزیں غلط ثابت ہو سکتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ ان تمام چیزوں کو غلط ثابت کر سکتا ہے میری تمام تر دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی